نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی کبھی دھوکہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اوٹنی یا بکری کچھ بھی لاکھے مارکٹ میں بیشتے ہیں دودھ نکالیں تو بہت دودھ نکلتا وہ دیکھ کر قیمت مقرر کرتے ہیں صاحب اس کی قیمت اتنی ہے لے کر گئے تو گھر میں جب دوہیں دوسرے دن بہت کم دودھ نکلا ایک لٹر کے بجائے پاہو لٹر لکا نکلا آدھا لٹر نکلا ہوتا ایسا ہے کہ جو جانور بیشنے کے لیے لاتے ہیں گائے ہو بکری ہو اس کے دھن میں دودھ چھوڑ دیتے نہ اس کے بچے کو پینے دیتے نہ اس کا دودھ نکالتے اس کے اندر دودھ دوہا ہوتے رہتا ہے یہ دھوکہ لکے وہ بارکٹ میں بیشت دیئے دیکھوئے اتنا دودھ دیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے خریدنے والے کوئی اجازت ہے چاہے تو رکھے تین دن کے اندر چاہے تو رکھے چاہے تو واپس کر دے اب یہ دودھ پیا ہے نہ اس کے بدلے کھجور اس کو واپس کرے اس کی قیمت دودھ کی کتنی تھی ایک لٹر کی اس کے خیال سے اس کا حساب کر کے وہ پیسہ واپس کرے گا ایسا والے کی تین دن کے بعد بھی اگر وہ روک کے رکھا پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہے دکان کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز خرید کے لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صاحب میں گھر میں بتا کے لاتا ہوں اگر پسند آگیا تو لیتا ہوں ورنہ نہیں تو اس طرح یہ بھی جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے متابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں خریدنے کے بعد ترہ دھوک جا کر واپس آتے ہیں کیا مطلب اس کا یعنی حدیث میں آیا کہ اختیار ہے آدمی کو بیشنے والے کو خریدنے والے کو جب تک وہاں ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے وہاں سے چلے گئے پھر وہ اختیار نہیں اب دکان والا آپ کو سو روپے کے بجائے ہچاس روپے بول دیا آپ خرید لیے وہیں کھڑے ہیں بھئی غلط بولا میں میرا مال دو تمہارا پیسہ لے لو اجازت ہے یا یہ کہ خریدنے والا وہیں کھڑا ہے دکان کے پاس کہا جی یہ چیز اچھی نہیں مال ہوتی جی یہ لے لو پیسہ دو وہاں سے چلے گئے تو پھر اس کا بعد اختیار ختم ہو جاتا البتہ بولے کہ میں دو دن کے بعد یک دن کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا وہ جائز ہے اس لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دور چلے جاتے جا کے پھر آگے ختم کرتے ہیں دیکھو تمہارا مارا معاملہ ختم ہو گیا اب واپس کرنے کا قصہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فیار مجلس ایک ہی جگہ جب تک بیٹھے ہوئے اس وقت تک تم کے اختیار ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والوں کو بھی واپس کرنے کا اگر وہ دور چلے گئے پھر اگر آئے تو آپ کو اختیار نہیں ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہمہ بارک لئمتی فی بکوریہ اللہ میری امت پہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے جو صویرے صویرے کاروبار کرتے ہیں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا صخر صخر ایک صحابی تھے وہ کبھی اپنے وہ تجارتی خافلے کو بھیجتے ہیں صویرے بھیجتے ہیں اسے خجر کے بات سمدھو بھیجتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی بہت مالدار ہوگئے ہر طرح ان کی تجارت کامیاب ہوئی اللہ کے رسول بھی کئی لشکر بھیجنا چاہتے ہیں صویرے بھیجتے تھے یہ ساری باتیں آتی ہیں بگھرےest